سرگار کو اطلاع دیا تھا کہ سارٹیسی ملازمی کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے خاص کر ہماری تنکہ لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی مضبط جواب نہیں ہے آج ہم چار مہینے کی تنکہوں سے محروم ہیں کنسالڈیٹڈ ملازمی پچھلے بارہ سال سے چودہ سال سے کام کر رہے ہیں ان کو آٹھ سال بعد ریگولار ہونا تھا وہ ریگولاریز نہیں ہو رہے ہیں اسی طرح جو ریٹائر ہوگے دوہزار انیس سے چار پانچ سال ہوگے ان کو ریٹائر بینیفیٹس نہیں مل رہے ہیں سیونت پی کمشن نہیں ہے دی اے پیپٹی سیون پرسنٹ کام ہے اور سب سے بڑا مسئلہ تنکہ آپ مجھے بتائیں آج کی اس مہنگائی میں ہم تنکہ کے باگر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں ہمارے بچے کیسے پڑیں گے ہمارے بچے کیا کھائیں گے کیا سرکار کے پاس سو ڈیٹھ سو کرو روپیہ نہیں گاڑیاں لانے کے لیے ہے لیکن ملازمین کو تنکہ دینے کے لیے نہیں ہے اگر نہیں چلا پاتے اس کو بند کریں ہمیں اپنا پیسہ دے دے اگر انہوں نے اس بار بھی خاموشی اکٹار کی تو ملازمین کے پاس اس احتجاج کو انٹین سفائی کرنے ہرتال کرنے بچوں سمیش سڑکوں میں نکلنے کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا ہم پرائیم منیشٹر اپ انڈیا شریف نیدر موڈی جیسے گزارش کرتے ہیں وہ چوبیس تاری کو یہاں کا دورہ کرنے والے ہیں ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ یاد کرے اپٹر ایب آر ابرگیشن آپ آرٹیکل تری سیونٹی انہوں نے اننونس کیا تھا آن نیشنل ہک اپ جو بھی یہاں پر پی ایس یوز ہیں جو گورنمنٹ ایمپلائز ہیں ان کو ان کا حق ملے گا ہمیں تو الٹا تنخائی بند ہو گئی ہے ہم ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انٹریوین کریں اور سار ٹی سی ملازمی کے حالات پر وہ اس وقت رشیو کے لئے آئے ورنہ ہمارے پاس اس احتجاج کو مزید تیز کرنے اور حرطال کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں جس کی ذمہ داری یہاں کی انتظامیہ پر سار ٹی سی منیجور پر آئید ہوئی